بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں بھائیوں کو عرفان صابر کی طرف سے اسلام علیکم اور اس کے بعد گزارش ہے کہ یہ چار بکریاں اس کی پہلے ہم نے ویڈیو بھی دی تھی اپنے چینل کے اوپر تو وہ سیل ہو گئی تھی خانے وال سے میہ چننو سے ہمارے ایک دوستیں عزیز ہیں شیخ تنویر صاحب وہ انہوں نے خرید دی تھی اور آج وہ اپنا اپنی سواری لے کر آئے ہیں کیری ڈبہ لے کر آئے ہیں اور ان کو وہ اپنا اٹھانے کے لئے تو پہلے تنویر صاحب سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ ان سے کچھ تھوڑا بہت معلومات لیتے ہیں کہ کیا یہ ان کو کاروبار پسند ہے یا نہیں ہے اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے جناب یہ کاروبار سنت رسول ہے یہ کرنا چاہیے صاحب کو صحیح بات ہے اچھا پہلے تنویر صاحب یہ بتائیں کہ یہ چار بکریاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ویڈیوز میں آپ نے ویڈیو میں دیکھی تھی آپ کو کنفارم ہو رہا ہے وہ ہی ہے یا نہیں ہے وہ ہی ہے صحیح ہے کیونکہ لوگ اکثر یہ خاص کر جو پرانے کاروباری ہیں میں کسی کا نام نہیں دیتا وہ ان کے اوپر یہ شکایات عام آ رہی ہیں کہ وہ دکھاتے کچھ ہیں اور بیجتے کچھ ہیں تو یہ نہیں جی وہی چیز ہے صحیح ہے اچھا آپ کو شوق ہے اس کام کا الحمدلہ شوق ہے تو اتنی دور سے آئے گا ہاں بالکل پہلے بھی رکھی ہوئی ہیں یا نہیں ہاں پہلے ہے میرے پاس ایک بکری ہے چلیں ٹھیک ہے اب چار مزید ہو گئی ہیں تو پانچ ہو گئی ہیں آپ اچھا یہ ساری گبنیں ما شاءاللہ انشاءاللہ دو یا دو مہینے زیادہ زیادہ دو سے ڈھائی مہینے تک یہ ساری سو جائیں گی جب سو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر کافی تعداد ہو جائے گی آپ کی تو ایک اور بھائی ہیں ساتھ ہیں ان سے بھی تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے کاشف آپ بھی میاں چنو سے ہے شوق ہے آپ کو بھی بلکل ہے بھی سنت نبوی ہے صحیح ہے بکرییں ٹھیک ہیں پسند آئی ہیں آپ کو ماشاءاللہ خوبصورت ہیں یہ اچھا ہے سینا لے ٹھیک ہاں ٹھیک ہے بھائی پاو اللہ معاقل صحیح اگو 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 یہ اب آپ کے سامنے یہ ان کو کیری ڈبے میں ڈالا جائے گا انتہائی مناسب قیمت ہے یہ پچیس ہزار روپے میں ایک یہ آج کی مہنگائی میں یہ بلکل معقول کیا ہے ان کی کیونکہ جب بندہ کے لئے اندر جاؤں اپنا پر آنڈا اندر جاؤں ایک بندہ آنڈا کہاں روز ہوں شکرا کیترا ٹائم لگایا آپ کو ادھر آتے ہوئے ہم ہم چھ� بیدے نکلے ا ٹا کریپ تکریباً دس ساڑے داس بگئے کافی لمبا سفر کیا ہے شوق کا اسی لئے کہتے ہیں کہ کوئی مول نہیں ہوتا شوق تھی تو اتنا سفر بھی کیا گیا اور بکریوں کو یہاں سے اٹھایا گیا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو یہ ویڈیو پساندائی ہوگی اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں تنویر بھائی سے بھی اجازت چاہتے ہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو بکریوں رکھنی چاہیے نہیں وہ آئے آپ ان کا اخلاق بہت اچھا ہے رکھ رکھاؤ دیسی ایریہ ہے اچھے لوگ ہیں بہت میاربانی بھائی شکریہ